لیڈ سسٹم اب لیڈ سسٹم کیا ہے چلیں اب ڈاکڈ ساب کو اس میں لے لیتے ہیں شامل کر لیتے ہیں اچھا جی اب ہم بات کرنے لگے تھے لیڈ سسٹم کے لیڈ سسٹم کیا ہوتا ہے اب یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہاں پہ آئے تو کیا پہلے کیا دیکھا آپ نے یا کسی کے آواز سنے کچھ دیکھا میں کمرے میں جب آیا تو میں نے دیکھا پہلے باہر گیٹ سے بتائیے گا باہر ایک آپ کا گارڈ تھا تو اس سے میں نے پوچھا کہ کس کمرے میں جانا ہے اس نے کہا کہ جی وہ اس طرف آئیے میرے ساتھ اور وہ مجھے دروازے پہ چھوڑ گیا اور میں دروازہ کھول کے اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ بات چیت کر رہے ہیں اپنے ایک ٹرینی کے ساتھ اور مجھے اس وقت لگا کہ جیسے وہ تھوڑا ہپنوسیز میں ہے تھوڑا سیلف ہپنوسیز کی کیفیت میں ہے اور آپ انہیں لیڈ کر رہے تھے ڈریکشنز دے رہے تھے اور وہ اس کو فالو کر رہے تھے لیڈ سسٹم ہماری زندگی کا ہر واقعہ جو ہے وہ آڈیٹری ویول یا کلیسٹیٹک سے شروع ہوگا اور ہر واقعہ علیدہ علیدہ ہو سکتا ہے وہ جہاں سے شروع ہوا ان کا شروع ہوا گارڈ کی پکچر سے ایسے ہی ہے سامنے آئے وہ دکھا ہے اے بیلڈنگ اور اس کے بعد گارڈ گارڈ یہ ایوینٹ یہاں سے شروع ہوا یہ اس ایوینٹ کا اس سیچویشن کا لیڈ سسٹم ہے اور ایک بندے کا لیڈ سسٹم مختلف بھی ہو سکتا ہے ویسے تو یہ ویول پرسنیلیٹی ہے ٹھیک ہے لیکن کسی ایکسپیرینس کا آڈیٹری سے بھی شروع ہو سکتا ہے کوئی ایکسپیرینس کنیسٹیٹک سے بھی شروع ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کسی جگہ پہ گئے اور وہ کوئی چیز پی لے اور اس کے ذائقے کی وجہ سے وہ وہاں سے ایکسپیرینس شروع ہو جائے گا تو کسی ایکسپیرینس کے شروع ہونے کا جو عمل ہے آڈیٹری ویول اور کنیسٹیٹک وہ ان میں سے ایک ہوگا اور وہ اس کو کہتے ہیں لیڈ سسٹم اس ایکسپیرینس کا اور اگر آپ کو یہ پتا چل جاتے ہیں تو وہ ہم اس سیچوشنز کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں لیڈ سسٹم